اسلام علیکم ناظرین جی بی ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوض دبینہ خان آج ہم موجود ہیں روزنامہ جی بی ایکسپریس ڈاول پنڈی کے آفس میں جہاں پہ ان کے آٹھ سال مکمل ہونے پہ سالگیرہ منایا جا رہا ہے تو آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ چیف ایڈیٹر صاحب بھی موجود ہیں تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے آئے ناظرین سالگیرہ کا کیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلبریشن کرتے ہیں اور اس حوالے سے ان سے بات بھی کرتے ہیں موسیقی موسیقی سالگیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیلبریشن ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی موجود ہیں اور چیف ایڈیٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ابھی ہم کیک کٹنے جا رہے ہیں بہت بہت مبارک ہو جی بی جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں روزنامہ جی بی ایکسپرس کے چیف ایڈیٹر منظور حسین شاہ صاحب اور تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سیر والاکم السلام جی سر آپ کو بہت بہت مبارک اور آپ کے اخبار کے آٹھ سال ابھی مکمل ہو چکے تو اس حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہئے ہیں تینکیو آپ کا بہت بہت شکریہ روزنامہ جی بی ایکسپرس نیوز کے آٹھ سال مکمل ہونے پر آج جی بی ایکسپرس نیوز کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ گلگت بردستان کے مسائل کو ارواب اقتیار تک پہنچانے میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے جی ہمارے ساتھ ڈائریکٹر نیوز کاوش موجود ہے جو جی بی ایکسپرس نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہے تو اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے میں منظور بھائی اور پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے ساتھ ماجدہ فہمی موجود ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ایک سوشل ایکٹیوزٹ ہے گلگت بردستان سے تابق رکھتی ہے اور سالگیرہ کے موقع پہ یہ بھی یہاں پر موجود ہے تو وہاں سے مختاریف ٹاپکس کے اوپر یہ بات کرتی ہے اور جی بی ایکسپرس نیوز میں ہوسٹنگ بھی کرتی ہے تو ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماجدہ فہمی والیکم السلام کیسے ہوں ٹھیک آپ بتائیں آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک تھا جی آپ سالگیرہ کے موقع پہ یہاں پہ موجود ہے ہمیں سالگیرہ کے موجود ہے تو کچھ بتائیں ہمیں اس بارے میں جی بلکل میں تو ایک نئی ایڈیشن ہو اس ٹیم ہے رسینٹل میں نے جوائن کی ہے اور ہمیں بات کرتے ہیں اور ہمیں بات کرتے ہیں اس چینل کے ساتھ میں کے اور ہمیں بہری ہیپی کہ کوئی اس طرح کا محنت کر رہے ہیں اور کسی ایڈیا کے سپیسیفیک لے کسی پوزیٹیو پوائنٹ کو ہم اٹھا رہے ہیں اور یوڈ کو ہم اپاور کر رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں کیا ہماری یوڈ کر رہی ہے کس کس ایڈیا میں جا رہی ہے کس کس لیوڈ پر جا رہی ہے اور کئی ایڈیوٹس کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ میں بہت سارے کام کر رہی ہے جو کی واقعی ہمارے جی بی کے لوگوں کو کرنا چاہیے اور ان کو آگیا آنا چاہیے سو ہمارے ساتھ جی بی ایکس پرس کے ریپورٹر بھی موجود ہے جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے تو ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کا کیسا ایکسپیرینج رہا ان کے ساتھ جی سب سے پہلے میں روزنامہ گلگت بلتستان ایکسپیرس نیوز کے آر سال مقلمان ہونے پر میں چیف ایڈیٹر منظور سنشاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کے تھا گرائے اسے موربار دیتا ہوں ویسے تو ہم عوامی اشیوز کو ہائلائٹ کرتے رہتے تھے سوشل میڈیا کے تھو لیکن منظور صاحب نے ہمیں یہاں پہ ان کر کے مزید حسلہ دیا اللہ کا شکر ہے ہم اپنے حلقے میں جو انا اس اکبار کے تھوز اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت کام کروایا ہے حلقہ تین میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ منظور صاحب ہمیں مزید سپورٹ کریں گے اور ہمیں مزید حسلہ دیں گے اور اس اکبار میں آکر ہمیں بہت کچھ حسلہ ملایا کہ ہم عوامی اشیوز کو ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ جی بی ایکسپریس نیوز کے گرافک ڈیزائنر موجود ہے جن کے ہاتھ کے صفائی کی وجہ سے جی بی ایکسپریس نیوز کے گلدید بلتستان میں اتنا اچھا چل رہا ہے اور اتنا کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے تو اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام جی سر آپ یہاں کے گرافک ڈیزائنر جی بی ایکسپریس نیوز میں تو آپ اتنا اچھا کر کے کام کر رہے کہ ابھی پورے گلدید بلتستان میں یہ نیوز چینل چل رہے تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو میں جی بی ایکسپریس روزنامہ جی بی ایکسپریس کی آٹھویں سالگرہ پر مبارک بار پیش کرتا ہوں تو اس کے بعد جو میرا رول ہے اس میں میرا سوشل میڈیا میں جی بی ایکسپریس کے لیے جو ہے گرافک ڈیزیننگ کا کام کرتا ہوں تو اس کی جو انیمیشن ہوگی رہا جو بھی ہے گرافک سوگرہ وہ میں کرتا ہوں تو باقی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جی بی ایکسپریس کو مزید آگے سے آگے اس کو پھلتا پھلتا دیکھیں جی بی ایکسپریس نے اس کے سجاد صاحب موجود تھے تو اس حوال زین سے بھی بات کرتا سب سے پہلے میں منزور بائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اچھا میں نے بہت سارے آواروں کے ساتھ بارہ سال سے میں نے کام کیا ہے میں نے اس طرح محل میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہے لیکن یہاں منزور بائی کو دیکھے ہمیں خوشی ہوئی اور تمام سطاف کو جو ہے ہر قسم کے سہلیات بھی فراہم کر رہے ہیں اور اتنا محنت کر رہے ہیں کہ ہر کسی کی جو ہے آواز کو آگے حکام بالا تک پہنچانے میں کوئی ریکاورٹ ہمینی بڑھ رہے ہیں جی ناظرین آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا ہمارے ساتھ جی بی ایکسپرس نیوز کے سارے ساری ٹیم موجود ہیں ان سے ہم نے اس حوالے سے بات کی اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی وہ اس طرح سے اچھے سے کام کریں گے اور اپنے چینل کو پروموٹ کرتے رہیں گے تو مجھے اپنی میزوان زبینہ خان کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اپنے اگرے پروگرام میں اللہ حافظ موسیقی